اسلام علیکم کلاس نائنٹھ میٹس سائنس گروپ ایکسرسائز ایکسرسائز نہیں بلکہ تھیورم 11.1.1 لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں کوئی بھی قویسٹن ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور زیادہ زیادہ دوستوں کو بتائیں کیونکہ 1000 سبسکرائبر پہ پاس پیپر اور 1500 سبسکرائبر پہ گیس پیپر ملیں گے تھیورم نمبر 11.1.1 سٹارٹ کرتے ہیں ایمپورٹن تھیورم ہے ویسے کئی دفعہ آتا ہے پیپرز میں سو تو اگر ہم اس سٹیٹمنٹ پہ غور کریں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس پہ اگر ہم غور کریں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ لائن میں دیا گیا ہے کہ ان آپ پیرلیلو گرام یعنی کہ گیون کیا چیز ہے پیرلیلو گرام اور آگے کیا کہا گیا ہے پروف کرنے کے لیے تو گیون میں ہے ہمارے پاس پیرلیلو گرام تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ایک پیرلیلو گرام بنا لیں گے یہ ہم نے ایک پیرلیلو گرام بنا لیں گے گیون میں پیرلیلو گرام کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ لکھ لیں گے that is in a quadrilateral a b c d یعنی quadrilateral جس شیپ کی چار سائٹس ہوتی ہیں اور پیرلیلو گرام میں یاد رکھیں کہ جو opposite سائٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے پیرلل ہوتی ہیں تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو a b اور d c دونوں پیرلل ہیں ایک دوسرے کے اسی طرح سے a d is parallel to b c a d اور b c دونوں پیرلل ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں پیرلیلو گرام کی سائٹس ہیں اس لئے یہ دونوں پیرلل ہوں گی اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہ جو diagonals ہیں diagonals کون سے a c اور a c طرح سے d b یہ دونوں ایک پوائنٹ پہ میٹ کرتے ہیں جسے ہم نے o کہتی ہے یعنی a c and b d میٹ ایٹ پوائنٹ o تو یہ ہم نے پیرللو گرام بنا کے اس کی تمام conditions یہاں پہ لکھتی ہیں جو کہ ایک پیرللو گرام کی ہوتی ہیں اب to proof میں ہے سب سے پہلی چیز opposite sides are congruent تو ہم نے opposite sides کو congruent proof کرنا ہے تو to proof میں ہم یہ لکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے results ہمیں proof کرنے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے proof کرنے ہیں opposite sides تو opposite sides اگر دیکھی جائیں تو a d کی opposite side ہے b c a d کی opposite side b c یہ جو side ہے اس کی opposite b c side بنتی ہے اسی طرح سے اگر ڈی سی دیکھے جائے تو اس کی opposite side ہے a b چونکہ پیرللو گرام کی چار ہی sides ہوتی ہیں تو جو opposite sides ہیں ہم نے سامنے کی جو sides ہیں انہیں ہم نے congruent proof کرنا ہے تو we will write in to proof to proof میں number one جو لکھیں گے وہ ہے a d is congruent to b c and d c is congruent to a b تو یہ ہم نے to proof میں لکھ لینا ہے a b is congruent to d c and a d is congruent to b c یعنی a b اور d c congruent ہیں اور a d is congruent to b c یہ two proof میں first چیز جو ہم نے proof کرنا ہے اس کے بعد ہے opposite angles are congruent opposite angles یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو opposite angles ہیں a d c کا opposite ہے a b c a b c یعنی یہ جو angle بن رہا ہے b پہ یہ جو complete angle بن رہا ہے a b c اور a d c یہ دونوں آپس میں congruent proof کرنے ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو d a b ka opposite angle that is یہ جو angle ہے d a b ka opposite angle ہے d c b تو d c b یعنی c angle جو ہے یہ اس کا opposite angle بنتا ہے so we will write into proof second جو چیز ہم نے proof کرنی ہے وہ ہے d a b is congruent to b c d and a b c is congruent to a d c تو یہ ہم نے لکھ لیا a d c is congruent to a b c and b a d is congruent to b c d یہ دوسرا result ہے جو ہم نے proof کرنا ہے تیسرا جو result proof کرنا ہے ہم نے وہ ہے the diagonals bisect each other diagonals یہاں پہ bisect each other that means کہ یہ جو diagonal ہے a c اور b d یہ دونوں ایک دوسرے کو bisect کرتے ہیں what does it mean کہ جس point پر یعنی جس point o پر یہ meet کر رہے ہیں ایک دوسرے کو یہ ان کا mid point بنتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ a o اور o c کا distance equal ہونا چاہیے یعنی دونوں کو congruent ہونا چاہیے اور دوسری طرف اگر دوسرا diagonal دیکھا جائے تو d b کا mid point o ہو تو that means que d o will be congruent to o b تو ہمیں تیسری چیز جو proof کرنی ہے وہ یہ ہے کہ o a is congruent to o c and d o is congruent to o b تو two proof میں ہم نے یہ بھی لکھ لینا ہے construction میں ہم کیا کریں گے کہ اس theorem میں construction کوئی extraordinary ہم نے نہیں کرنی ہم نے جسٹ کیا کرنا ہے کہ جو angles ہیں ان کے نام ہم نے لکھ دینے ہے d میں جو first angle یہاں پہ بنا that is c db اسے ہم نے one کہہ دیا اسی طرح سے a db کو ہم نے two کہہ دیا کیونکہ بہت یہ لمبے چھوڑے نام بار بار لکھنے سے ہم تاکہ بچے رہیں اس لیے ہم نے angles کے نام دے دی ہیں angle one two اسی طرح سے اس angle کا نام three رکھ دیا اس نام four رکھا اسی طرح سے یہ جو alternate angles بن رہے ہیں ان کا نام five اور six رکھ دیا تو یہ نام رکھنے کے بعد ہم proof start کریں گے proof start کرنے سے پہلے اس picture کو اگر آپ اور سے دیکھیں تو picture میں basically eight triangles بن رہی ہیں چار بڑی triangles ہیں اور چار ہی چھوٹی triangles ہیں تو basically اس shape کو تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ theorems کو سمجھ نے میں آسانی ہو first triangle ہے a b d یہ triangle first triangle ہے a b d اور اس کی corresponding triangle بنے گی c d b یا اسے آپ b c d بھی کہہ سکتے ہیں یعنی یہ اس کی corresponding triangle ہے یہ دو بڑی triangles ہو گی اس کے بعد دو اور بھی a b c یہ triangle ہے a b c اور اس کی corresponding triangle بنے گی a d c that is a d c یہ corresponding triangles بڑی triangles میں ہوگی اس کے بعد چھوٹی triangles جو ہیں ان میں اگر دیکھا جائیں تو o a d یعنی یہ جو triangle ہے یہ اس کی corresponding triangle بنے گی o b c یعنی یہ والی triangle اسی طرح سے اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو d o c یہ triangle اور o a b یہ triangles آپس میں corresponding triangles بنے سو یہ تھی 8 triangles جو ایک دوسرے کو correspond کر رہی ہیں تو we will start with the bigger triangles سب سے بڑی triangle جو que a db ہے اور bcd ان دونوں کی correspondence ان سامنے دیکھنی ہے that is abd and cd b نام آپ کسی بھی طریقے سے لکھ سکتے ہیں triangles کا no issue about that اب یہاں پہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس سب سے پہلی جو چیز ہے a db میں اور bc d میں تو وہ ہے basically ان کے angles that is this number 2 and number 3 یہ alternate angles ہیں سو ہم sorry یہاں پہ ہیں angle 1 اور 4 کیونکہ a db میں angle 4 موجود ہے اور bc d میں angle 1 ہے ویسے آپ 2 اور 3 کو بھی کہہ سکتے ہیں کوئی اتنی issue نہیں ہے 1 اور 4 کو کہیں یہ بھی alternate angle ہے اور اگر 2 اور 3 کو دیکھا جائے دونوں میں سے کوئی بھی angle لکھ سکتے ہیں آپ کی book میں 1 اور 4 کو سب سے پہلے use کیا گیا تو 4 اور 1 are alternate angles اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو common side ہے دونوں triangles میں وہ ہے bd تو یہ بھی congruent ہوگی تو bd is congruent to bd common اسی طرح سے جو alternate angle دوسرے ہیں دیکھیں وہ ہی ہے کہ دوسرے والے alternate angles کو بھی یہاں پہ استعمال کیا گیا تو 2 اور 3 تو 2 اور 3 بھی alternate angles ہیں اسی طرح 3 results ہمارے پاس آ چکے ہیں so angle side angle postulate کے مطابق triangle abd is congruent to cdb تو باقی کی جو corresponding sides ہیں ظاہر ہے adb اور bcd میں جو باقی کی corresponding sides ہیں that is ab in correspondence to dc یہ دونوں congruent ہو جائیں گی اسی طرح سے ad will be congruent to bc تو یہ دونوں results ہم simply کہہ سکتے ہیں کہ corresponding sides ہیں اس لیے یہ congruent ہیں opposite sides کو congruent proof کرنے کے بعد ہم اب angles کو دیکھیں گے تو ان دو triangles میں جو angle موجود ہیں that is a and c تو ظاہر ہے ان دونوں triangles کو ہم نے congruent proof کر دیا ہے اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ a اور c بھی congruent ہیں تو a اور c کو congruent proof کر دیا ہے اب باریاتی ہے b اور d کی تو اس میں اگر دیکھا جائے تو ان angles میں one اور four congruent ہیں two اور three congruent ہیں تو یہ results ہم دونوں لکھ لیں گے کہ one اور four congruent ہیں two اور three congruent ہیں ان دونوں equations کو add کریں تو one plus two that is a dc اگر دیکھا جائے تو one اور two کو add کرنے پر یہ angle بنتا ہے that is a dc one or two add ho gے a dc بن so یہ بھی prove ہو گیا اور b a d is congruent to b c d جو ہم نے یہاں پہ prove کیا تھا وہ بھی ok ہو گیا so جو opposite angles ہیں وہ بھی ہم نے congruent prove کر لیے اب باری آتی ہے تیسرے result کی the diagonals bisect each other تو diagonals bisect کرنے کی بات کے لئے ہم simply یہ جو دو چھوٹی triangles ہیں یعنی چار جو چھوٹی triangles ہیں ان میں سے کوئی سی دو کی correspondence دیکھ لیں گے we can write do a in correspondence to boc or we can also write this do c in correspondence to a ob جو بھی correspondence آپ نے لینی ہے آپ لے سکتے ہیں results اس کے مطابق compile کیے جائیں گے so book کے مطابق اگر دیکھا جائے تو boc اور doc کی correspondence دیکھی گئی ہے تو ہم اسی انہی دو triangles کی correspondence دیکھیں گے that is boc in correspondence to do a ان میں سب سے پہلی چیز جو ہم already prove کر چکے ہیں وہ ب c is congruent to a d تو یہ ہم لکھ لیں گے b c is congruent to a d اسی طرح سے اگر five اور six کو دیکھا جائے تو یہ دونوں alternate angles ہیں سو یہ بھی congruent ہوں گے سو five angle five is congruent to angle six vertical angles اور یعنی vertical angles وہ angles ہوتے ہیں جن کا ایک دوسرے سے روخ جو ہے وہ different ہو تو اسی طرح سے جو تیسری چیز ہے two اور three جو ہیں یہ چونکہ alternate angles ہیں سو these are also congruent تو چونکہ ہم نے d.o.c اور b.o.c triangles لئی ہیں اس لئے two اور three کا استعمال کیا ہے اور five اور six کا اگر ہم a.o.b اور d.o.c کو incongruents دیکھتے تو پھر ہمیں four اور one کا استعمال کرنا تھا اور یہ جو angles ہیں جنہیں ہم seven اور eight بھی کہہ سکتے ہیں ان angles کا استعمال کرنا پڑتا خیر now b.o.c is congruent to d.o.a angle angle side postulate اور definitely ان کی جو corresponding sides ہیں وہ بھی congruent ہوں گی that is o.a یا a.o is congruent to oc اسی طرح سے o.d تو that means کہ ہم نے تیسرا جو result تھا oc is congruent to o.a and ob is congruent to o.d corresponding sides of congruent triangles بھی proof کر لیا ہے hence theorem eleven point one point one is proved امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آگی ہو کی keep liking keep sharing the videos دوسرے دوست کو بھی بتائیں کیونکہ 1000 subscribers پہ past paper اور 1500 subscribers پہ guest paper ملیں گے اور complete notes کے لئے www.educatorsmania.com slash beta پہ log on کریں till next lecture اللہ حافظ